ایس پی آر کے مطابق قصیر الملکی سپیشل فورسز کی مشک ایٹرنل برادرہوڈ دوم کی افتتاحی تقریب ہوئی دو ہفتوں پر مشتمل مشترکہ مشک میں پاکستان، قضاقستان، قطر، ترکیہ اور اسبکستان سپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں تقریب کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر نشانی امتیاز ملٹری نے بروتھا گیریزن کا دورہ کیا آرمی چیف کو جنرل آفیسر کمانڈنگ سپیشل سرویس گروپ کے جانب سے مشک کے حوالے پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ مشک کا مقصد دوست ممالک کے مابین تاریخی فوجی تعلقات کو مزید بڑھانا ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو کر دہشتگردی کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے جونئر لیڈرشپ اکیڈوی شنکیاری کا بھی دورہ کیا جوانوں سے خطاب میں سے پسلار نے کہا کہ جونئر لیڈرز پاکستان آرمی کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی سے قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں پاک فوج کی پیشاورانہ مہارت اور قیادت کا میار دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے آرمی چیف نے کہا پاک فوج کی جونئر لیڈرز نے دنیا بھر میں تربیت آپریشنز اور عالمی میار کے مقابلوں کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا ہے شنکیاری اور بروتہ آمد پر انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن نے آرمی چیف کا استقبال کیا